ہیمارچل پردیش میں خوئی مسرادھار برسات کے بعد بارڈ کی استیتیہ پر بنی ہوئی ہے اور بارش بارڈ اور لینڈ سلائٹ کی وجہ سے ہیمارچل کو کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے راج تھانی شملہ سہیت انے جلو میں بھی بارش کے بعد حالات کافی چنتا جنگ بنے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر لینڈ سلائٹ کی وجہ سے سڑک سمپر پوری طریقے سے ٹوڑ چکا ہے حالات یہ ہے کہ لوگوں کو سرکشیس تھانوں پر پہنچانے کے لیے ہلیکاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے شملہ نورپور کانگڑا کی تصویریں آپ دیکھئے ائر لفٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے لوگوں کو اور ہلیکاپٹر کی بدل سے لجانے کتنے ہی لوگوں کو ریسکیو کیا گیا شملہ میں بھی دیکھئے آپ سمر ہلز کے پاس کس طریقے سے نقصان ہوا اور دورپور میں بھی کس طریقے سے لینڈ سلائٹ ہوا اور کافی زیادہ لوگ کی سببتی کو بھی لقصان پہنچا شملہ کے سبر ہل میں ہوئے لینڈ سلائٹ کے بعد آج بھی وہاں ریسکی آپریشن جاری ہے سومبار کو سبر ہل میں لینڈ سلائٹ میں اب تک چودہ لوگوں کی بات ہو چکی ہے اور ریسکیو ٹیو نے انڈیارا فور پولیس آر بھی اور ستھاری لوگ اس پر شابل ہے آپ کو بتا دیں کہ سومبار کو صبح کے سبے سمر ہل میں اچارک بھاری لینڈ سلائٹ ہوا اچارک لینڈ سلائٹ کے بعد کئی لوگ بلبے بے دب گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ حادثی کے وقت وہاں پر پچیس سے تیس لوگ موجود تھے جس میں سے چودہ لوگوں کے شعب برابط کیے جا چکے ہیں اور بلبے بے ابھی اور لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دیں سابدھانی سے ریسکی آپریشن لگاتار چلائے جا رہا ہے اور شبلہ بے لگاتار اس طریقے سے لینڈ سلائٹ ہو رہی ہے جس وجہ سے کافی زیادہ لقصان لوگوں کو ہو رہا ہے